جی نیشنل لیوز دیکھنے میں تمام دوستوں کو میرا سلام میں سلیم جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی دوستو آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں وہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ایک عرصہ دراز سے اس علاقے کی خدمت کرتے آ رہے ہیں بلکہ ان کے والد صاحب نے بھی اس علاقہ کی بہت زیادہ خدمت کیا ہے تو میرے ساتھ ہے پی ٹی آئی ایم این نے جناب میڈم شنیلہ روت صاحبہ آپ کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کچھ چند ایک ایسے سوالات ہیں جو کہ ہمارے لیڈران کو ہمیں بتانے پڑتے ہیں جو کہ ہم پوچھیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے تو میں کچھ ایسے مثلا سوالات شاید جو کہ جو لوگوں کو ان کے جواب نہیں ملتے جی میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ جو کہ ایک بڑی اچھی بنیادی سہولت تھی جو کہ آپ کی حکومت میں یہ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں سے اب یہ بہت زیادہ کمپلینز آ رہی ہیں کہ جو اقلیتوں کے نام پہ صحت کارڈ میں وہ ہٹا لیے گئے ہیں اس کی کیا وجہات ہیں دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوئے یہ سن کر یہ خان صاحب کا ایک ویژن تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو مشکل ہوتی ہے لوگوں کو وہ ہوتی ہے جب صحت کی ہیلتھ کی اور یہاں پر ہیلتھ انشورنسیز نہیں ہے ہمارے پاس اچھے سرطال نہیں ہے گورنٹ ہاسپٹلز ہیں اور ان کا یہ ویژن تھا انہوں نے یہ تجربہ پہلے انہوں نے خیادت پختونخواہ میں کیا تمام جتنے بھی خیادت پختونخواہ میں ہر خاندار کو انہوں نے یہ ہیلتھ کار دیا اس وقت ساڑے ساتھ لاکھ پیہ تھا لیکن جب ہم پنجاب میں جب ان کو حکومت ملی تو ہم نے اس پنجاب میں اس کو ہم نے ہر خاندان کو ہر خاندان بغیر کسی تفریق کے چاہے وہ نونڈلی کا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے چاہے وہ کسچن ہے یا وہ ہندو ہے یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے ہر خاندان کے پاس اس کے سر براہ جو ہے وہ اس کے پاس دس لاکھ کی سہودنگی اور ہے مجھے ہمیں یہ سمجھ ہمیں پتہ جل رہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور کئی جگہ پہ ختم بھی کی ہے میں آپ کو بتاتی چلوں آپ کے چینل کی مساقت سے کہ ہم نے یو سی ایچ میں بھی جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو وہاں پر انٹرنیوز کر رہے ہیں اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کسیٹن بھی جاتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہو رہا ہے مجھے خود پتہ ہے کہ جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے بہت سے لوگوں کے ہارٹ سرجریز ہوئی بچہ کا جو تھا بچہ زبچہ اس میں ان کی مدد ہوئی پھر بہت سے ایسے لوگ سے جن کی آنکھوں کی سرجری ہوئی تو یہ مجھے بہت سکر سوچ گیا یہ پی ڈی ایم پی حکومت سے اس زب کی حرکتیں کر رہی ہیں اس کو بند کرنا چاہتی ہے اور یہ جو ہماری ملکہ اے آلیا ہے بریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا ٹریڈٹ جو ہے یہ عمران خان کو جا رہا ہے اس لئے اس کو بند کر دو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ سہولت تو قریب آدمی کے لیے ہے جی بلکل قریب آدمی کو اگر ایک سہولت مل رہی ہے اور ہماری حکومت نے جب ہماری حکومت تھی خان صاحب کی حکومت تھی تو پچتر فیصد ہم نے آلریڈی اس کی پیمنٹ کر دی ہوئی ہے اور اگر یہ بند کر رہی ہے میں سمجھ کہ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑی زیادتی یہ عوام کے ساتھ اور نہیں کر سکتے ہیں جی اچھا نیکسٹ میرا جو آپ سے سوال ہے وہ مردم شماری کے بارے میں لازٹ ٹائم ناظرین جب مردم شماری کی گئی تھی ساری دنیا جانتی ہے پاکستان میں عبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آنے والی جو قوم ہے وہ مسیحی قوم ہے نیکسٹ لازٹ ٹائم جب مردم شماری ہوئی تو پاکستانی مسیحی قوم تیسرے نمبر پر آئی ہندو دوسرے نمبر پر آئے مصدر وجہ کیا تھی کہ مردم شماری کا طریقہ کار غلط تھا یا ہمارے لوگوں نے ریجسٹیشن نہیں کرائے میم اس کے بارے میں ہمارے لیڈران اور ہمارے پاسٹرس یہ کیا کر سکتے ہیں اور مصدر ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں گے جو مردم شماری والی بات ہے یہ واقعی بڑی تکریفتے بات ہے دو سر سترہ میں ہوئی تھی مردم شماری اس وقت میں انپئے تھی اور اس کے پر میں نے آواز اٹھائی تھی اور بہت دیر سے انہوں نے جو اقلیتوں کا جو ذاتوں شمارت تھے وہ بہت دیر سے انہوں نے شایع دیئے بلکہ انہوں نے انہوں نے بتائے اور یہ بہت بڑی سیادتی ہوئی تھی جب ہمیں پتا چلا اس وقت میں نیشنل اسمبلی کی ممبر تیئے میں نے نیشنل اسمبلی میں یہ بات اٹھائی کہ مسیحوں کی جو داداد ہے وہ بہت ہی کم بتائے جا رہی ہے اس کی بہت سی وجہات ہو سکتی ہیں اور میں سمجھے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو مردم شماری ہوئی وہ درست نہیں ہوئی وہ ہمارے جو علاقے تھے مسیحی علاقے تھے وہاں پر نہیں گئے اور اگر گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر پراپر طریقے سے مردم شماری ہوئی دہاتوں میں اور ویلیجز میں دور دراز میں پاکستان میں اگر آپ صرف پنجاب کو لے نا تو پنجاب میں بہت بڑی عبادی ہے مسیحوں ہر گاؤں میں ڈیر سو دو سو تین سو گھر ہے ہر گاؤں میں اور میں تو گاؤں میں دہاتوں میں بھی جاتی ہوں لوگوں سے ملتی ہوں اور بہت بڑی تعداد میں کرسچن کمیلٹی ہے اور اس کو بہت بہت طرح سے گلور کیا گیا ہے تو میں سمجھ کیوں تریقہ تارٹک نہیں کا دوسرا میں سمجھ کیوں اس کی اویرنس نہیں ہو اس کی اویرنس حکومت کا بھی کام ہے کہ اس کو اویرنس دی جاتی اس کی تشیح کی جاتی ٹیڈی کے ذریعے اشتہاروں کے ذریعے لوگوں تک یہ بات جو ہے یہ پہنچ دی چاہیے تھے اور اس کے بعد میں سمجھ کیوں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ انپڑھ ہیں بہت بلربل ہیں اس کی اہمیت کا بھی نہیں بتا دیکھیں مردم شماری پرپر طریقے سے نہ ہونا بہت بڑا نقصان ہے میں آپ لوگوں کو خود بتائیں کیونکہ آپ کی بات لوگ زیادہ سننا اپسان کریں گے مردم شماری پرپر طریقے سے نہ ہونا اس کے نقصانات کیا ہے دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ کیوں نہیں ہوتی ایک تو ہمیں ویرنس دینے کہ میں آج تماغ پادی سہوان کو چرچز کو ویشپ سہوان کو ہمارے جو انجیوز ہیں سوشل سیکٹر ہے پولیٹیکل ورکرز ہیں ان سب کی ذمہ داری ہیں اور ہم ہماری فرطن فرطن بھی یہ ذمہ داری ہیں اور کلام کے مطابق بھی یہ حکم ہوا تھا مریم کو اور یوسف کو کہ جاؤ اپنے نام جو ہیں وہ لکھوا وہ مردم شماری ہوئی تھی تو آج میں سمجھ لیوں کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس کا نقصان کیا آپ نے مجھے گوچھا دیکھیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ہم گنتی میں کام ہو گئے ہیں ہمیں بہت سی جو ہماری نمائدگی ہے وہ اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ہمارے جو ہمیں گمر کی طرف سے بہت سارے جو مرات ملتی ہیں وہ میں نہیں مل سکتی کیونکہ ہمارے پاس شناکتی کارڈ نہیں ہے ہم گنے ہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا شناکتی کارڈ بنوائیں آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروائیں ان کا بے فارم بنوائیں بچے جوان ہو جاتے ہیں ان کا شناکتی کارڈ بنائیں اور پھر اس کو ریجسٹر ووٹ کو ریجسٹر کروائیں یہ ہماری زمہ داری ہے قومی اسیمبلی میں اور پھر قومی اسیمبلی میں اس دفعہ قومی اسیمبلی میں دس سیٹوں میں سے چھ سیٹیں جو تھیں وہ ہماری ہندو کمیونٹی کے پاس تھیں صرف ہم چار لوگ تھے جو کسٹی کمیونٹی سے تھے اور اس میں بھی ہماری سیٹیں بھی کام ہو گئی پنجاب سے میں کلی تھا جبکہ پنجاب جو ہے یہ سکسٹی پرسنٹ پاکستان جو ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ پاکستان کا پنجاب ہے پنجاب بہت بڑا ہے پنجاب میں سب سے بڑی کرسٹن کمیونٹی ہے ایون لاہور میں بارہ سے پندرہ لاکھ صرف لاہور میں کرسٹن کمیونٹی تیس سے بھی زیادہ ہو گئی لیکن کیا ہماری مردم شماری نہیں ہوتی ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن میں سمجھتوں کہ اس کے بہت بڑے نفسانات ہیں اور یہ صحت کارڈ کی جو صحولت ہے یہ بھی تب ہی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا اور احساس پروگرام پاکستان کا سب سے بڑا پی ٹی آئی کا جو فلیکشپ پروگرام تھا پوری دنیا میں وہ احساس پروگرام تھا جس میں ہم نے کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو بارہ بارہ ہزار پھر چودہ چودہ ہزار لوگوں کی دہلیس پر دیا کوئی مڈل میں نے گوانڈ میں تھا لوگ خود اپنے خود ریسیب کر رہے تھے میں سمجھتے ہیں بہت بڑی صورتی ہے احساس کارڈ تھا راشن کارڈ تھا نوجوان پروگرام ہے پھر کسان کارڈ ہے مطلب یہ بہت بڑا سکولرشپس اس میں بے تہاشا تھے اور لوگوں کی بہت اس میں ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ ادھر آکے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ بہت ساری چیزوں سے مہنم رہ جاتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں جب کووڈ ہوا تو ہم لوگوں کو ریجسٹر کر رہے تھے احساس پروگرام میں لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے باس کارڈ ہی نہیں تھا ہماری اپنی عبادی میں اس علاقے میں بہت دیل شمار اور تینسی لوگ تھے جن کے باس آئی ڈی کارڈ نہیں تھا اور پھر ہم نے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ ان کو ہم کیسے سپورٹ کریں پھر ان کے لیدہ ہم نے سٹیمنائی اور ان کو لیدہ سے ہم نے راشن دو تھا گل دیا تو یہ سمجھ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے سینسز بھی بہت ضروری ہے اس میں آپ کی نمائندگی دیکھیں نیشنل لیول پہ پروینشل لیول پہ لوکل لیول پہ آپ کے چیئرمین الیکٹ ہوتے ہیں آپ کے ممبر جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ کی تعداد ہی نہیں وہاں پر ہوگی تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو گلوا سکتے ہیں اس لیے سینسز اب ہونے جارہے ہیں میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے رساقت سے کہ آپ ضرور اپنا نام لکھوائیں اور جو خانہ ہے مذہب کا اس میں ضرور اپنے آپ کو لکھوائیں کہ آپ بس ہی نہیں ہے تاکہ آپ گلنے چاہیں دوستو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دکھا تھا کہ جو ان کا برچ سیٹیفکیٹ ہی نہیں آئے جب آئی ڈی کارڈ بننے کا ٹائم آیا تھا تب برچ سیٹیفکیٹ بنایا گیا تو ایسے لوگ ریجسٹر نہیں ہیں تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کا جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی فورن ریجسٹریشن کروائیں تاکہ ہم لوگ اس ملک میں تعداد میں پورے گینے جائے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ہوں زیادہ اور ہمیں پھر سے واپس دکھلا جائے کہ یہ کمیونٹی جو نا کام میں اس لئے ان کی فنڈنگ بھی کام ہو جائے ان کے ایم پی ایس ایم این ایس بھی کام ہو جائے ہماری قوم اسیمبلی میں نشستیں بھی کام ہو جاتی ہیں جی میں میرا اگلا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات جا رہے ہیں غریب آدمی بہت ہی پسا ہوا ہے اتنی اس کی انکم نہیں ہے جتنا اس کو اخراجات بھرنے پڑتے ہیں اس کو بل دینے پڑتے ہیں اب ایک بندہ بیس ہزار پچیس ہزار کمار ہے بیس پچیس ہزار پیا اس کا بلو بلز میں ہی چلا جاتا ہے تو بس اس کے لئے آپ کی حکومت کا کیا علاہی عمل ہے کیا پریشان ہے سب لوگ دیکھ اس وقت ہماری تو حکومت نہیں ہے نمبر وان جب ہماری حکومت تھی ہمیں دوزار بائیس میں جب ہم دون لون 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 لبائیس کو جو ہمیں رجیل جیج ہوا اور کس وقت آپ کو پتا ہے کہ حالات بہت اچھے تھے اور حالانکہ کوویڈ بھی تھا پوری دنیا کی کانومی جو تھی وہ لیٹ گئی تھی گراش ہو گئی تھی لیکن پاکستان نے اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹین کیا اور ہمارا جو جی جی بی لیٹ تھا اس وقت 6.5% تھا بہت اچھی ہماری گروہت ہی ہم بڑھ رہے تھے ہماری ایک سپورٹس ہو رہی تھی ہماری کیسے کہتے ہیں ٹیکسز ہماری بہت اچھے چل رہے تھے ہماری انڈسٹری سے ہی جا رہی تھی اور ایون کووڈ بھی لوگ جو تھے اس کرا کے حالات نہیں تھے جو آج ہمیں دلنے کو گل رہے ہیں آٹا بھی دستیار تھا لوگوں کو راشن بھی مل رہا تھا سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا بلکل صحیح سمت پہ ہم جا رہے تھے ہماری انڈسٹری بہت اچھی جا رہی تھی ہماری جو گروہ تھی اگریکلچرال گروہ وہ بہت زمبردست تھے بہت اچھی پروپس ہماری ویٹ ہماری ہوئی میز ہوئی ہاتھ شوگر کے ہماری پروپس بہت زمبردست اس سال میں ہوئی اور پاکستان کے رات بہت اچھے جا رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اندر اس وقت تیر جو تھا وہ ڈیٹھ سور میں تھا اور آٹا جو تھا یہ فورٹی فائیب تھا یہ موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہے جو عوام کو سمجھ میں بات آئے یہ پی ڈی ایم نے کہا کہ جی بڑی مہنگائی ہوگی ہے جی بڑا جی رولا انہوں نے ڈال دیا ونفٹی سکس پٹی سیرون پر ڈالر تھا انہوں نے کہا جی یہ تو بہت مشکل ہوگا انہوں نے مہنگائی مارچ کیا وہ یاد ہوگا مہنگائی مارچ ہوا مہنگائی مارچ ہوا اس کے بعد انہوں نے ریجیم چینج کی عمران خان کو انہوں نے ایک طرح ان کو ہٹایا اور یہ جو چوڑ ڈاکو جن کے اوپر چودہ چودہ کروڑ کے کیسز تھے ان کے اوڑا کے انہوں نے وزیراعظم حافظ میں اٹھا دیا ان کو حکومت دی پانچ یہ ہے کہ آج ملک کے حلال اخواد ہی بڑا اور تابر توڑ مہنگائی ہے ضریب آدمی پس گیا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور آپ نے درست فرمایا کہ جس کی بیس پچیس ہزار پیہ تنخواہ ہے وہ بجلی کا بل دے وہ آٹا خرید دے وہ بچوں پی فیسے دے وہ کیا کرے کیسے کیسے وہ مدارہ کرے گا اور آپ دیکھ لیں ڈالر کہاں چلا ہے ڈالر مل نہیں رہا پاکستان میں ڈالر بینکوں میں کیا کہیں بھی یہ دستیاب نہیں ہے تیل جو ہے اس وقت تقریباً تین سو پیر لیٹر جی آگے بڑھ رہا ہے سبسٹی ٹو سیمنٹی ٹو اگر میں اگزیکٹل بتاؤ رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے اسی طرح سے ڈالر بڑھ رہا ہے آٹا ایک سو ساٹھ روپے کلومیٹر ہے مجھے بتا ہے مروہی کا گوشت سارے ساتھ سو پیر اور اسی طرح سے گوشت نہیں بہت بھی کھا سکتا ہے اور یہ جو حکومت ہے اسے حکومت چل نہیں رہی یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے عمران خان کیوں نکلے عمران خان کو تو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے لیے نکلے وہ پاکستانیوں کے لیے نکلے وہ اپنی قوم کے لیے نکلے اور وہ یہ چاہتا ہے جب تک سے پاکستان میں استحقام نہیں آئے گا پولٹیکل اور اقتصادی نظام نہیں ٹھیک ہوگا تب تک پاکستان میں مہگائی کا جو یہ طوفان آیا ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ نہیں فرم سکتا ہمارے ملک کی اوپر باہر کے جو ممالک ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کیونکہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کیا ہونا ہے نکل کیا ہونا ہے ایک منٹ کا نہیں پتہ کہ کیا ہو جانا ہے اس لیے جہاں پر اس طرح کی انسٹیبیلیٹی ہوتی ہے وہاں پر پولٹیکل انسٹیبیلیٹی نہیں ہے یہاں پر اقتصادی طور پر ہمارے موستق کر رہی ہیں یہاں پر ہمارے ٹیکسز کا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارا قانون کوئی نہیں ہے لا قانونیت ہے یہاں پر کوئی نہ تو قانون کو آپ مانتے ہیں نہ آپ دادتوں کو مانتے ہیں نہ وہ مقدس قانون جو ہے جو ہمارے بڑوں نے بنایا نہ آپ اس کو مانتے ہیں آجی پلکل ایسا ہی چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے اور پھر اس قسم کے حالات میں عمران خان نکلا ہے اور اس نے کہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھی آؤ الیکشن کریں الیکشن کر کے آپ منتصب حکومت جو بھی آ جائے وہ نو لیگ آتی ہے وہ پی لیگ آتی ہے وہ کیوں لیگ آتی ہے وہ جو بھی آتا ہے آپ ان کو حکومت بنانے دیں اور ملک میں ایسے کام آئے قریب آدمی مرتا چلا جا رہا ہے ہمارے جو پاکستان کیا جو ہے اس وقت لونز ہم نے اتنے لیگ دب گئے ہیں لونز کے لونز پہ لونز لیے جا رہے ہیں اور اس کو سمجھ لیا ہے میں یہ سمجھ دیوں کہ جتنی محنر اور جتنا سٹرگل اور جتنی کمیٹمنٹ عمران خان اس ملک کے لیے کر رہا ہے ہمیں اس سے پہلے ایسا کوئی شخص نہیں ملا دیکھیں اس کو گولیاں لگی وہ تو اس کو مار دینا چاہتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت ہے اس کی اوپر کہ خدا نے اس کی اوپر اپنا سائے رکھا ہوگا ہے لیکن یہ تو کسی طریقے سے چاہتے ہیں اس کو ختم ہی کرتے ہیں اور آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے وساطت سے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں پاکستان کے یہ جو لام نہار بھکمران ہیں ان کو کوئی ہوش کے ناپن لینے چاہیے ان کو غریب عوام کے اوپر کوئی ترس کھانا چاہیے کہ لوگ مر رہے ہیں پریشان ہے لوگ اپنے بچوں کو مار رہے ہیں بس ان کو کھانے کو دینے کو کچھ نہیں ہے اور عمران خان کے لیے دعا کریں خدا تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے اور اس ملک میں اگر کوئی کرن ہمیں نظر آتی ہے کوئی امید ہمیں نظر آتی ہے کوئی خوت ہمیں نظر آتی ہے تو خدا کے بعد وہ عمران خان ہے جی دوستو یہ میرے ساتھ میڈم شنیلہ روتھی یہ پی ٹی آئی کی بہت ویل کارکون ہے ایکٹیو کارکون ہے تو آپ نے ان کی بات سنی یہ حکومت میں بھی رہی ہے انہوں نے ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے تو اب جس طرح کہ انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ہمیں صرف اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جس حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے تو اسی کے ساتھ دوستو آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے مجھے اور میرے کیمرمن تاریخ پیارہ کو اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کو ملیں گے بہت شکریہ مجھے اور میرے پروگرام کے ساتھ